تیسرا پیرلڈوکس سرخ آسمان ہے ہماری کہکشاں ملکی وے میں تقریباً اسی فیصد سورج سرخ رنگ کی روشنی دیتے ہیں سائنسدانوں کے خیال میں یہ صدیوں سے مجود ہیں اور مزید پچاس ارب سالوں تک جلتے رہیں گے لہذا یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ ہماری کہکشاں میں کسی دوسرے سے زیادہ چھوٹے چھوٹے سرخ ستارے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے رات کے آسمان پر روشنی کا غلبہ ہونا چاہیے اور کم از کم ان میں سے کچھ ایسے سیارے بھی ہونے چاہیے جو جانداروں کے لیے موضوع ہوں تو تمام سرخ چھوٹے سیارے کہاں ہیں اور ہمیں ابھی تک ان کے نظاموں میں زندگی کیوں نہیں ملی یہ ریڈ سکائی تضاد ہے جو کلمبیا یونیورسٹی کے ماہر فلکیات دیورڈ کیپنگ نے تجویز کیا ہے جس طرح سے ہم خلا میں ستاروں کو دیکھتے ہیں وہ اس سے مختلف ہیں جو ہم زمین کے ماحول میں دیکھتے ہیں خلا سے سورج سفیز دکھائی دیتا ہے بڑے پیمانے پر گرم ستارے نیلے رنگ کے دکھائی دیتے ہیں اور تھنڈے ستارے یا تو سفیز یا نارنجی دکھائی دیتے ہیں سورج ستارے اتنے مدم ہیں کہ قریب ترین ستارہ پروکسیما سنٹوری کو بھی ننگی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا دوربین سے مختلف فلٹرز کے استعمال کی مدد سے لی گئی تصاویر میں ان کے مختلف رنگ ہوتے ہیں لیکن ریڈ سکائی پیرلڈوکس کا کائنات کے رنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اجنبی زندگی کی تلاش سے ہے خیال یہ ہے کہ سرخ چھوٹ سیاروں میں زندگی کی نشو نمہ کا بہترین موقع ہوتا ہے ایسے ستارے طویل عرصے تک زندہ رہتے ہیں اور یہ بہت سارے ہیں تقریباً پندرہ فیصد سرخ ستاروں میں زمین کے سائز کے چٹانی سیارے ہیں جو ان کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر سیارے اپنے ستاروں کے اتنے قریب واقع ہیں کہ ان میں روشنی اور حرارت بہت زیادہ ہے جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان سیاروں پر مایا پانی ہو سکتا ہے اور پھر بھی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زندگی صرف زمین پر پروان چڑھتی ہے اور زمین ایک پیلے رنگ کے چھوٹے سورج کے گرد چکر لگاتی ہے لیکن پیلے چھوٹے ستارے ہماری کائنات میں کوئی خاص مراضی آفتہ یا خصوصی علاقے نہیں ہیں دوسرے لفظوں میں کائنات میں ہمارا مقام عام ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری کائنات میں زندگی عام ہے لیکن اس نام نہاد پیرلڈوکس کا کچھ تو جواب ہو سکتا ہے سرخ چھوٹے سیارے آس پاس کے سیاروں کو مخلق تابکاری سے بھر کر ان کے لیے زیادہ حطرناک ہو سکتے ہیں اور ان ستاروں پر کشش سکل کی قوتیں اتنی مضبوط ہیں کہ قریبی سیارے اپنی ستارے کے ساتھ یکسا رفتار سے گردش کرنے کی وجہ سے ایک طرف سے سرخ گرم جہنم میں تبدیل ہو جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف سرد اور برفیلے ہو جاتے ہیں اور یہ آسمان سے آنے والے پتھروں سے بھی محفوظ نہیں اگر آپ ناسا کی کیٹلاگ کھولیں اور سرخ چھوٹے ستاروں کے قریب گرد آلود سیاروں کا مشاہدہ کریں تو یہ بھی بہت کم ہے یہ گرد آلود سیارے جیسے ہمارے نظام میں جیوپیٹر ہے یہ آسمان سے آنے والے پتھروں کو زمین کی سطح تک پہنچنے سے روکتے ہیں ان سب وجوہات کی بنا پر کیپنگ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ پیلے چھوٹے سورج کے نظام کے مقابلے میں سرخ چھوٹے نظاموں میں زندگی کا امکان سو گناہ کم ہے خلا دلچت ستاروں سے بڑا ہوا ہے اور ان میں سے ایک ستارہ ایسا بھی ہے جو کائنات کی قبول شدہ تصویر بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے